بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میرا نام مظفر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظفر مکس ویلوگ لولو سر جھیل کی یہ یاد میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا کہ یہاں پر بہت پیاری سی تھنڈی ہوا چل رہی تھی موسم بہت پیارا تھا تو ہم گاڑیوں سے اترے اور ہمارا دل کیا کہ یہاں پر بیٹھیں اور چائے انجوائے کریں تو میں نے چائے کے لیے سارا سمان گاڑی سے نکالا اور چائے بنانے کی تیاری کرنے لگ گئے تو جنید بھائی نے جب دیکھا تو کہتے ہیں میں کبھی ادھر اڑوں گا کبھی ادھر اڑوں گا اور کبھی میں سیدھا جاؤں گا لیکن میرے پر نہیں ہے میں کیا کروں یہ کر کے تو جنید بھائی ہسنے لگ گئے ہوا اور بادل بہت زیادہ تھے جس کی وجہ سے تیز ہوا میں چولا نہیں چل رہا تھا تو جنید بھائی نے یہاں سے بڑے بڑے پتھر اٹھائے اور سلنڈر کے سائیڈوں پہ رکھنے کے لیے ایک چولا بنانا شروع کر دیا ارد گرد پہ جو گاڑیاں کھڑی تھیں وہ لوگ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور ہمارے اس نظارے سے اور یہ ہماری جو شرارتیں تھیں ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے جنید بھائی یہاں پر مٹی اڑا رہے تھے ہاتھ ساف کر رہے تھے اور چولے بنانے کی تیاریاں کرتے کرتے امر بھائی بھی آگئے اور امر بھائی نے آکے بڑے پتھر جو تھے وہ سیدھے کھڑے کرنے شروع کر دیئے اور بعد میں ہم نے چکور چولا بنائے اور ادھر بیگم چائے کا سارا سمان لے کر آگئی ابھی تک ہمارا چولا نہیں بنا تھا نومی بھائی بھی دیکھ رہے تھے اور باقی بھی سارے دیکھ کے فل انجوائے کر رہے تھے منت کو بیگم کی یاد آ رہی تھی سارے اس کو بار بار چھیڑ لے تھے اور بہت ہی حسین موسم کے اندر ہمارا چائے پینے کو جو دل تھا وہ اور زیادہ کرنے لگ گیا اور سارے کہنے لگ گئے کہ جلدی سے جلدی چائے بنائی جائے اور فٹا فٹ سے سلنڈر رکھا اور چولے کے لیے جگہ بنائی اور سلنڈر کو آن کیا چھوٹے بچے بھی اس موسم کو فل انجوائے کر رہے تھے یہ ٹھنٹ تھی اور ٹھنٹ کے اندر جو چائے ہے آئے ہائے مزے آنے والی چائے بنتی ہے اور بنانی مشکل تھی کبھی ہم گتے لگا رہے تھے کبھی ہم پتھر رکھ رہے تھے سلنڈر جو تھا وہ مرپا بڑا تھا اور کرتے کرتے ہم نے آخر کار اس کے اوپر جو تھی وہ چائے رکھنی کی تیاریاں پوری کر ہی لیں تو لولوزر جھیل پہ سب نے میرا بہت ہی ساتھ دیا اور سب نے مل کے چائے بنانے کے لیے کوئی گتے لگا رہا تھا کوئی سلنڈر کو سائٹ پہ کر رہا تھا چادریں پھلا رہا تھا تو ہم میں یہاں پر فل ٹائم انجوائے کر رہا تھا اور چائے بنا رہا تھا اردگرد کے لوگ بھی فل انجوائے کر رہے تھے ہارڈ موویز بنا رہا تھا سائیڈوں کے اوپر کی موسم بہت ہی پیارا تھا تھلکی ہلکی سی فوار پڑھ لی تھی بارش کی اور چائے پینی تو یہاں پر بنتی تھی تو ہوا اتنی زیادہ تیز تھی کہ چولے کا وہ بلکل سیکھ نہیں لگ رہا تھا ہم نے بڑا سلنڈر نکال کر تو چھوٹا سلنڈر رکھ لیا گیا کسی طریقے سے جو ہم نے چائے رکھی ہے اس کو تھوڑا سا سیکھ تو لگے تاکہ ہماری چائے تو پکے اور ہم پینے کی کچھ تیاریاں تو کریں آخر محنت ہماری رنگ لے آئی اور جو چائے تھی وہ اللہ پاکی میر بنی سے اس کو کوئی دو اوبالے آگئے ہم نے اس کو پکا لیا اور پھر باجی بھاگی بھاگی کپ لے آئیں اور ہم نے کھڑے ہو گئی چائے جو تھی وہ سرف کرنے کے لئے کپوں میں ڈالنے شروع کی اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کے اندر چائے بلکل بھی گرم نہیں لگ رہی تھی اور ہم نے سکون سے کھڑے ہو کر ہی وہاں پر میں نے اور آمیر بھائی نے کپوں کے اندر ڈالنے شروع کر دی اور ایک ایک کر کے کپ ہم نے آگے پکڑانے شروع کر دیے اس میں باجی ہمارا پورا ساتھ دے رہی تھی اور کپ آگے پکڑاتی جا رہی تھی کہ بڑے بندوں کو فوری طور پر بھر بھر کے کپ کے جو ہیں وہ دیے جائیں اور اس چائے کو اور اس موسم کو فل انجوائے کیا جائے تو لولو سر جھیل پہ یہ شام میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا ایک اور بھائی بھی گاڑی کے اوپر سے اترے ہیں اور اترنے کے بعد انہوں نے مجھے فوری طور پر اشارہ کر کے کہا کہ بھائی اگر آپ کی چائے نہیں بن رہی ہے تو میں آپ کو اپنے گاڑی کے اندر سے یہ ڈکی والا میٹ نکال کر دیتا ہوں میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں تو میں نے ان کا شکریہ دا کیا کہ جو ہاری چائے پک چکی ہے اور بہت ہی مزے کی یاد آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ویورز میں امید کرتا ہوں کہ میری مزے دار سی یاد آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس طرح کی مزید مزے دار ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دعا نہ مت بھولئے گا مزفر اقبال کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ